دوستو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں سینکڑوں کے حساب سے مجھے میسیجز آتے ہیں اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ زبیر بھائی ہمارا جو واش ٹائم ہے دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے آہر اس کی کیا وجہ ہے جب ہم چیک کرتے ہیں یوٹیوب سٹوڈیو میں وہاں پہ واش ٹائم کچھ اور شہ رہا ہوتا ہے جب ہم چیک کرتے ہیں مونیڈیزیشن والے ٹائم میں جا کے وہاں پہ واش ٹائم کچھ اور شہ رہا ہوتا ہے آہر اس کے کیا وجہ ہے کیوں دے بڑے کم ہوتا جا رہا ہے دوستو اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں بے شک کسی بھی کٹیگری میں کام کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یوٹیوب سٹوڈیو والے واش ٹائم میں اور پبلک واش ٹائم میں جو کہ مونیڈیزیشن والے ٹیب میں جا کے چیک کرتے ہیں ان دونوں واش ٹائم میں کیا ڈیفرنس ہے تو یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے واش ٹائم ایکچول میں چیک کس طرح سے کیا جاتا ہے کیوں واش ٹائم کم ہو جاتا ہے دن با دن تو آپ کے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کیوں کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا تو آپ کے ساتھ بھی یہ کسی بھی ٹائم ہیپننگ ہو سکتی ہے تو آپ کا واش ٹائم بھی کم ہو سکتا ہے تو آپ کے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے موبائل فون کی سکرین پر جاتے ہیں اور آپ کو میں سارا کچھ سکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے سارا کچھ آپ نے کرنا ہے تو یہ جناب دیکھیں یوٹیوب سٹوڈیو اوپن ہے یہاں پہ واش ٹائم آپ کو شو ہو رہا ہے اسی طرح سے آپ نے اپنے چینل کا واش ٹائم چیک کرنا ہے یہ دیکھیں جناب یہاں پہ واش ٹائم آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے کتنا 3800 دوستو یہ جو آپ کو موبائل کی سکرین پر یوٹیوب سٹوڈیو کا واش ٹائم شو ہو رہا ہے یہ 28 دن کا واش ٹائم یہ دیکھیں جناب شو ہو رہا ہے آپ کو اگر آپ کا یہ 3800 واش ٹائم ہے اور کل آپ چیک کرتے ہیں کہ جناب آپ کا واش ٹائم جو ہے وہ تین ہزار سات سو رہ جاتا ہے مطلب کہ ایک سو واج ٹیم آپ کا کم ہو جاتا ہے بسیکلی وہ کم نہیں ہوتا وہ آپ کا نائنٹی ڈیز والی سلام میں شفٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اٹھائیس دن کا ڈیٹا شو ہو رہا ہے جب اس پہ کلک کریں گے واج ٹیم پہ تو جناب اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نائنٹی ڈیز میں جائیں گے یہ دیکھیں جناب یہ تین ہزار نو سو واج ٹیم ہو چکا ہے اب وہاں پہ تین ہزار آٹھ سو پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے اب یہاں پہ تین ہزار نو سو ہو گیا ہے مطلب کونسپٹ آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اٹھائیس دن کا جناب ڈیٹا شو ہوتا ہے آپ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے واج ٹیم نہیں چیک کر رہے ہوتے بسیکلی وہ طریقہ غلط ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے دیکھیں یہ اٹھائیس دن کا ڈیٹا ہے مثال کے طور پہ آج ہے یکم یہ یکم سے لے کے اٹھائیس ڈیٹ تک کا یہ ڈیٹا شو ہو رہا ہے جب انتیس ڈیٹ آئے گی تو آج کا فرض کریں آپ کو آج ایک واج ٹیم آج کی ڈیٹ میں واج ٹیم ملا ہوا ہے سو سو گھنٹے آپ کو یکم کو ملے ہوئے ہیں اگر آپ انتیس دن میں چلے جائیں گے تو آج کی ڈیٹ کا آپ کا جو آپ کو سو واج ٹیم ملا ہوا ہے ہنڈرڈ واج ٹیم یہ نائنٹی ڈیز والی سلیب میں شفٹ ہو جائے گا آپ کا واج ٹیم یوٹیوب سے کم نہیں ہوتا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بسیکلی وہ سلیب چینج ہوتی ہے سلیب کون سی ہے یہ دیکھیں جناب تین نہزار آٹھ سو ہے جب ہم نائنٹی ڈیز والی سلیب میں جائیں گے تو یہ تین نہزار نو سو آپ کو جناب یہاں پر شو ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ بسیکلی سلیب چینج ہوتی ہے اسی طرح سے وہ آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں تین سو پینسٹر ڈیز والا کریں لائف ٹیم والا کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن واج ٹیم چیک کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دی ہے بسیکلی وہ کم نہیں ہوتا وہ سلیب چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس والے واج ٹیم میں اور جو منیٹی ڈیشن کی ٹیب جو ہے وہاں پہ واج ٹیم پبلک واج ٹیم شو ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے یہاں پہ آپ کو تین نہزار آٹھ سو شو ہو رہا ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو کم شو ہو رہا ہو ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نا تو جناب یہاں پہ اگر آپ کو تین نہزار آٹھ سو واج ٹیم شو ہو رہا ہے یوٹیوب سٹوڈیو میں جب آپ جاتے ہیں منیٹی ڈیشن والی ٹیم میں آپ کا واج ٹیم وہاں پہ کم ہوتا ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دی تو پہلے میں وہاں پہ جاؤں گا پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے تو دوستو یہ دیکھیں منیٹی ڈیشن والی ٹیم میں میں آ چکہ ہوں آپ کو یہاں پہ سکرین پہ شو ہو رہا ہے ایک ہزار بیاسی واج ٹیم یعنی کہ وہاں پہ کتنا تھا تین ہزار آٹھ سو واج ٹیم تھا یہاں پہ واج ٹیم ہے ایک ہزار بیاسی اب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا وہاں پہ آپ کو زیادہ شو ہو رہا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ڈیلی بیسیز پہ واج ٹیم یوٹیوب سٹوڈیو میں اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ڈیلی بیسیز پہ نہیں ہوتا یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ چو پیس گھنٹے بعد ہو جائے اٹھالیس گھنٹے بعد ہو جائے یا اب ہتتر گھنٹے بعد ہو جائے یہ یوٹیوب کی مرضی ہے ڈیفرنٹ اپ ڈیٹس چل رہی ہیں ڈیلی بیسیز پہ تو لہٰذا یہاں پہ واج ٹیم تھوڈا سا لیٹ اپ ڈیٹ ہوتا ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ کا وہاں پہ واج ٹیم زیادہ ہے یہاں پہ واج ٹیم آپ کا کم ہے تو یہ یوٹیوب کی طرف سے ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے آپ نے برکل جو ہے پرسکون ہو جائیں کہ یہ کسی قسم کی کوئی ٹینچن والی بات نہیں ہے یہاں پہ بھی آپ کا اپ ڈیٹ ہو جائے کہ اگر وہاں پہ ٹھتیس سو ہے تو یہاں پہ بھی اٹومیٹکلی ٹھتیس سو اٹھتیس سو آ جانا ہے تو یہ چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اب دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ لاسٹ اپ ڈیٹ کب ہوا ہے یہاں پہ تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہ آپ کو میں ہائی لیٹ کر دیتا ہوں یہ چھوٹا سا نشان ہے یہاں پہ آپ نے رائٹ سائیڈ پہ جانا یہاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے یہ جناب یہ ڈیٹیل آ جائے گی ٹھیک ہے پبلک واج ٹائم کی یہ دیکھیں جناب لاسٹ اپ ڈیٹڈ ہے نو دسمبر کو یہ اپ ڈیٹ ہوئے آج گیارہ دسمبر آج یہ نو کو ہوئے تو اگلا جو ہے ہاں آج ہو جائے یا کل ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے اگلی اپ ڈیٹ کا انتظار کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد تو آپ اس پہ ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے تو جناب یہ بات تو ہوگی کلیر ٹھیک ہے کہ یوٹیوب سٹوڈیو والا واج ٹائم اور یہ پبلک واج ٹائم میں کیا ڈیفرنس ہے اور یہ چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مونیٹ ایڈیشن کے لیے یہ والا واج ٹائم جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے یہ چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے اگر آپ شارٹس پہ کام کر رہے ہیں شارٹس پہ آپ کو واج ٹائم مل رہا ہے تو آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو میں شارٹس کا واج ٹائم بھی وہاں پہ شو ہوگا یہ چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے مثال کے طور پہ آپ ایک ہی چینل پہ شارٹس بھی اپلوڈ کر رہے ہیں اور ایک ہی چینل پہ آپ لونگ ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہیں تو جناب یہاں پہ جب یوٹیوب سٹوڈیو میں آئیں گے تو یہاں پہ شارٹس کا واج ٹائم اور لونگ کا واج ٹائم آپ کو دونوں کا شو ہوگا اب آپ دیکھیں گے کہ میں اگلی اپ ڈیٹ کا انتظار کرتا ہوں کہ وہاں پہ کب ہوگا وہاں پہ فرض کر رہے ہیں آپ کا سنتیس سو ہوتا ہے یا چھتیس سو ہوتا ہے تو یہاں سے تین سو دو سو تین سو کہاں گیا وہ ایکشل میں شارٹس کا واج ٹائم ہے شارٹس کا واج ٹائم وہاں پہ نہیں جائے گا یہ آپ نے چیزہ یاد رکھنی ہے یہاں پہ لونگ ویڈیوز کا واج ٹائم ہی ہوتا ہے اور دوسری چیز اس میں اور اس میں کیا ڈیفنس ہے وہ میں نے جناب آپ کو بتا دیا اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے چینل میں واقعی جو ہے وہ واج ٹائم کم ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں تین سو پینسٹ ڈیز میں جا کے دیکھتے ہیں نائنٹی ڈیز میں جا کے دیکھتے ہیں یا ٹھائیس میں دیکھتے ہیں آپ کا واج ٹائم جناب آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایکشل میں ہوا کیا واج ٹائم پھر بھی آپ کا جناب فرق آ رہا ہے تو سمجھئے گا آپ نے کوئی نہ کوئی اگر ویڈیو ڈیلیٹ کی ہے تو آپ کا واج ٹائم ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر آپ نے انلسٹڈ کی ہے ویڈیو تو وہ بھی جناب آپ کا واج ٹائم ہتم ہو جائے گا اگر آپ نے پرائیوٹ کی ہے ویڈیو تو آپ کا وہ بھی واج ٹائم چینل سے رموو ہو جائے گا تو یہ چیز جناب آپ یاد رکھ لیں اگر اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے تو پھر جناب واقعی میں آپ کا واج ٹائم جانل سے ہتم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ چیکنگ کی بات آتی ہے اگر ٹھیک ترے کیسے نہیں کریں گے پھر آپ کھپتے رہیں گے آپ کو پتا نہیں چاہے چلے گا سمجھ نہیں آئے گی اہر پر گلتی کہاں پہ ہے آپ نے واج ٹائم کا جو طریقہ میں نے بتایا اسی طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے کنفیوز نہیں ہونا اور پبلک واج ٹائم کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پہ بھی آپ نے تسلیح رکھنی ہے وہاں پہ بھی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہوتا ہے تو ٹینشن والی بات بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو لائک کا پٹن لازمی پریس کر دیجئے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیوز پر مصول ہوتی رہیں